تحریک انصاف کے سابق رکنے خبر پختنخواہ اسملی عبید اللہ میار نے ایک کروڑوں پہ لینے کا اعتراف کر لیا کہا کہ اس وقت کے وزیرعالہ پرویز خٹک نے رقم لینے کی ہدایت کی تھی رقم سپیکر ہاؤس میں دی گئی تھی یہ ایک ایک کروڑ پہ ہر ایک انپی اے کو انہوں نے دیئے تھے یہ پیسے گھومت کے پیسے ہیں یہ سپیکر ہاؤس ہے اور یہ سپیکر ہاؤس میں پیسے دیئے گئے ہیں اور یہ سپی ایم کے کہنے پر سپیکر کے گھر پر اور فیدامہ مدخان سینیٹر جو تھا ابھی جو سینیٹر ہے موجودہ مالک کنگ سے یہ وہی بندہ ہے سارے انپی اے کو انہوں نے پیسے دیئے تھے اور میں صرف آپ نے تو یہی کہا تھا اس وقت میں نے اس وقت یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسے ہم نے ان سے لیے ہیں آپ ادھر گھر میں رہیں اس گھر میں سب 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 سترہ سترہ ایم پی ایس کو اکٹا کر کے ایک کمیٹی بنائی تھی سترہ سترہ بندوں کا سترہ ایم پی ایس کا کہ آپ اس بندے کو ووٹ دیں گے اور یہ پیسے بھی لے لیں اور آپ اس پر الیکشن لے لیں اور آپ کے سکر کنفرم آپ پوچھ رہیں بے غم رہیں ہم تو آئی کورٹ میں اس کے سلسلے میں گئے تھے ہمارا تو اب بھی یہی موقف ہے کہ میں پیچے نہیں رہا ہوں اسٹیگمنٹ سے لوگ دریں گے لوگ چھپیں گے میں نہ چھپتا ہوں نہ درسا ہوں نہ ہی مطلب اس طرح بند ہوں کہ میں دروں اور نہ تو کسی پر پر یہ سترک کیا چیز ہے اور یہ سترک کیا چیز ہے مجھے معلوم ہے ان کی ایسے بھی معلوم ہے اور ان کا کام قبیدہ بھی معلوم ہے تو یہ میں اسٹیگمنٹ ابھی آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ویڈیو بنای ہے انہوں نے پیسے دیئے تھے اور یہ انہی کا گار موسیقی